مرحبا ایکم اوڈی ای ورلڈ کپ رمضی سال انڈیا میں منعقل کیا جا رہا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کے میچز کہاں کھیلے گا پاکستان کے میچز کی میز بانی کون سا ملک کرے گا پاکستان کی ٹیم کے میچز انڈیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس حوالے سے آئی سی سی جو کہ کرکٹ کی گوننگ بارڈی ہے اس کا بڑا بیان سامنے آگیا جو کہ بریکن نیوز ہے کہ پاکستان کے میچز کہاں ہوں گے اور پاکستان کے میچ کون سا ملک ہوسٹ ہے رہے گا سیچویشن پیش کیوں آ رہی ہے اس کا تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں جے شاہ جو کہ بی سی سی آئی کے جو ہے وہ سیکریٹری اور ای سی سی کرکٹ کاؤنسل کے وہ پریزیڈنٹ ہے انہیں ورلڈ کپ دوزار بائیس کے دوران جو ہے ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ جو ہوا تھا اس کے دوران بیان دیا تھا کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے تو اس لیے پاکستان میں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ نہیں جائے لیکن اس کے بعد پاکستان کی طرف سے پہلے رمیز راجہ اور اس کے بعد نجم سیٹھی کی طرف سے بڑا پرپور جواب دیا گیا اور نجم سیٹھی نے جو ہے وہ موقف اپنایا کہ ایشیا کپ کی میزبانی کمیں ہمیں کوئی خیرات میں نہیں ملی ہمیں ای سی سی کی میٹنگ میں اور تمام بورڈز کی مشاورت سے ملی ہے اور جے شاہ جو کہ ای سی سی کی پریزیڈنٹ ہے ان کی منظوری سے ہمیں ایشیا کپ کی جو ہے وہ ہوسٹنگ رائٹس ملے تھے تو اس وجہ سے ہم پاکستان میں یہ ایشیا کپ ہ ہر صورت پاکستان میں کروائیں گے اور پاکستان سے یہ میزبانی کوئی نہیں چھین سکتا اور اگر پاکستان کو پاکستان سے ایشیا کپ کی میزبانی چھیننے کی کوشش کی گئی یا یہ ایشیا کپ کسی اور ملک میں شفٹ کرنے کا سوچا گیا تو پاکستان ایشیا کپ سے بیک آؤٹ کر جائے گا اور پاکستان ای سی سی کی جو میمبر شیپ ہے اس سے بھی قوٹ کر لے گا اور پاکستان ای سی سی سے بھی الگ ہو جائے گا اور پاکستان ایشیا کپ نہیں کھیلے گا اگر انڈیا آت ہے پاکستان تو آئے یا نہیں آتا تو پھر نہ آئے لیکن انڈیا کی طرف سے دو ٹوک موقع اپنایا گیا کہ انڈیا کی ٹیم کسی سورج جو ہے وہ پاکستان آ کر نہیں کھیلے گی تو پھر ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی اسی مہینے آئی سی سی کے اور ای سی سی کی میٹنگز ہوئی تھیں تو اس میں جب پاکستان اور انڈیا کے دمیان ڈیڈ لاک برقرار ہو گیا تھا تو سری لنکا جو تھا اور افغانے بنگلہ دیش ان کی طرف سے یہ موقع سامنے آئے تھا کہ اس سال جو ہے وہ پاکستان ایشیا کپ ہمیں ہوسٹ کرنے دے اور زیادہ چانسز تھے کہ سری لنکا زیادہ زور لگا رہا تھا کہ اس دفعہ ایشیا کپ سری لنکا کو دے دیا جائے اور دو سال بعد جب ایشیا کپ دوبارہ ہوگا تو تب پاکستان اور انڈیا کے جو روابط ہے وہ بہت اچھے وہ اچھے ہو جائیں گے ان کے اچھے ہونے کی امید ہے تو پھر پاکستان اگلا ہوسٹ جو ہے وہ بن جے ایشیا کپ کا لیکن پاکستان کی طرف سے دو ٹوک موقع پاکستان نے ایک انڈیا کو بھی دھمکی لگائی گا اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان میں نہیں آئے گی سیکیورٹی کا فضول سا بہانہ بنا کر جو کہ بنتا نہیں ہے چونکہ پوری دنیا کی ٹیم پاکستان آکر کھیلی ہے اور پاکستان دنیا کے پورے بڑے بڑے نام نامور کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان میں آکر کھیل رہے ہیں اور پاکستان میں سیکیورٹی اور پاکستان کی ہوسپٹیلیٹی کی پوری دنیا میں جو ہے وہ تحریف کر رہے ہیں تو انڈیا کی طرف سے اسکیورٹی کا بہانہ بنانا جو ہے وہ بلا جواز ہے من گڑتا اور جھوٹا بیان ہے اس وجہ سے اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا کھیلنے تو پھر پاکستان بھی جو ہے وہ آئی سی سی کا ورلڈ کپ جو ہونے اکٹوبر اور نومبر میں انڈیا میں وہ پاکستان انڈیا کھیلنے نہیں جائے گا بلکہ پاکستان بھی پھر جو ہے وہ اس ورلڈ کپ سے بائیک آٹ کر لے گا اور اس کے بعد انڈیا کی جو بورڈ تھا وہ بیک فوٹ پر آ گیا اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کا پی سی بی کو یہ ایک پلان جو ہے وہ مرتب دینے کا کہا گیا کہ جس سے ایشیا کب بھی ہو جائے اور پاکستان جو ہے وہ آئی سی سی ورلڈ کپ میں بھی شرکت کر لے تو پاکستان کی طرف سے پھر دو ٹوک موقع اپنایا گیا کہ ٹھیک ہے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ باقی ساری ٹیم میں پاکستان میں میچز کھیلیں اور انڈیا کے ساتھ جس بھی ٹیم میں میچ کھیلنا ہوگا انڈیا کے جو میچز ہوں گے وہ جو ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو پر کروا لیے جائیں اور اگر انڈیا فائنل میں پوچھتے تو پھر فائنل بھی جو ہے وہ نیوٹرل وینیو میں کھیلا جائے گا اور جو بھی نیوٹرل وینیو کا جو ملک ڈیسائیڈ کیا جائے گا جس ملک بھی ٹیسائیڈ کیا جائے گا وہ بھی پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا اور پھر آپ کی ساری ٹیمیں پاکستان میں کھیلیں گی اور انڈیا کے ساتھ انڈیا کے جو میچز ہوں گے وہ کسی نیوٹرل وینیو پر ہوں گے چاہے وہ انگلینڈ میں ہو جائیں ادمان میں ہو جائیں اومان میں ہو جائیں. bin promise ہا Jerry langka میں ہو جائیں تو وہ زیادہ چانسی یہی ہے کہ یو ہی میں ہوں گے تو انڈیا اپنے میچے یو ہی میں کھیلے گا اب اس کے بعد پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا تھا کہ پاکستان بھی پھر یہ کرے گا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ انڈیا میں اپنا ورلڈ کپ کے میچز ٹھیک ہے ہم بائیکارڈ نہیں کرتے لیکن ہم بھی پاکستان بھی اپنے میچز جو ہیں وہ کسی نیوٹرل وینیو پہ کھیلے گا اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو پاکستان بھی جو ہے وہ انڈیا جا کر آئی سی سی کا ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا پاکستان بھی پھر کسی نیوٹرل وینیو پہ اپنے میچز کھیلنے کی جو ہے وہ مانگ کرے گا تو اب آئی سی سی کاؤنسل جو کہ گونننگ باڈی ہے کرکٹ کی پوری دنیا میں ان کا ایک بڑا بیان سامنے آ گیا جنرل مینجر آئی سی سی کے وسیم حان جو کہ پاکستان کے بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو بھی رہ چکے ہیں اور بڑا اچھا کام کیا تھا انہیں پاکستان میں بھی اب ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک بڑا بیان آ گیا اور ان سے جب سوال کیا گیا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے حوالے سے اور پاکستان اور انڈیا کے حفظ میں کھیلنے کے حوالے سے تو ان وسیم حان کا بڑا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان میں جا کر نہیں کھیلتا اور وہ مانگ کر رہا ہے کہ ہم کسی نیوٹرل وینیو پہ ہمارے میچ کروائے جائیں تو پھر جو ہے وہ پاکستان کے پاس بھی پورا پورا یہ حق ہے اور پاکستان کو یہ حق دیا جائے گا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ اپنے آئی سی سی کے ورلڈ کپ کے میچے جو انڈیا میں ہونے ہیں پاکستان بھی کسی نیوٹرل وینیو پہ وہ میچے کھیل لے اور پاکستان بھی انڈیا کے لیے ٹریول نہ کرے یہ ماباب کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ آئی سی سی کی رسورسز کی طرف سے کنفرم کیا گیا کہ آئی سی سی کے جو جنرل مینیجر ہیں وسیم خان نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان اگر انڈیا پاکستان نہیں آتی ہے اور انڈیا جو ہے اپنے میکچے نیوٹرل وینیو پہ کھیل گیا پھر پاکستان بھی جو ہے وہ بھی اپنے میکچے جو ورلڈ کپ کے ہوں گے وہ کسی نیوٹرل وینیو پہ جو ہے وہ کھیلے گا اور ابھی میں نیوٹرل وینیو کا نام نہیں بتا سکتا نہیں ہم نے کچھ سوچ ہے زیادہ کہ پاکستان کے نیوٹرل وینیو پہ کہاں پہ میچز کروائے جائیں گے لیکن اگر انڈیا پاکستان آ کر نہیں کھلتا تو پھر پاکستان بھی جو ہے اپنے او ڈی ورلڈ کپ کے جو میچز ہیں وہ کسی نیوٹرل وینیو پہ کھیلے گا اور ہم پاکستان کو فورس نہیں کریں گے کہ وہ جو ہے وہ انڈیا مر جا کر کھیلے اگر پاکستان تو یہ ایک تو پاکستان کی جیت ہے پاکستان ایک تو ایشیا کپ مل گیا دوسرا ایڈیا پاکستان یہ آ رہا تو ٹھیک ہے پاکستان کو بھی انڈیا میں نہیں جانا چاہیے انڈیا کا پاکستان کو ابھی ایشیا کپ میں اگر وہ کسی نیوٹرل وینیو پہ چلے جاتے ہے تو پاکستان کا نقصان تو کم ہوگا لیکن انڈیا کا پاکستان نے آلموس نو دس میچز پول میچز نو میچز تو کم از کم کھیلنے ہیں اس کے بعد اگر پاکستان آگے بھی انشاءاللہ جائے گا پاکستان کو بہت کم نقصان ہوگا لیکن ٹھیک ہے اگر انڈیا جو ہے وہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے پاکستان بھی پھر اپنے جو ہے وہ اپنے رائٹس کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کا پورا حق رکھتا ہے اور آپ تو آئی سی سی کی طرف سے بھی پاکستان کو کہہ دیا چاہتا ہے ٹھیک ہے اگر انڈیا پاکستان میں نہیں آتا تو آپ بھی انڈیا مت جائیے ہم آپ کے میسیج بھی جو ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو پہ کروا دیں گے تو یہ آپ کی تاقیق بریکنگ نیوز تھی کہ پاکستان کو آئی سی سی کی طرف سے گرین سیجنل دے دیا گیا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا کھیلنے کے لیے ایشیا کب تو پھر پاکستان بھی بے شک جو ہے وہ انڈیا میں نہ کھیلنے جائے اور پاکستان کے میسیج جو ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو پہ کروا دیے جائیں گے تو نیکس بیلو تقشتے بلا سنسیتون اللہ حافظ